دوستو آج کا موضوع ہے کہ آپ نے کس طرح کی سکل سے آپ بغیر کوئی انیشمنٹ کیے آن این پیش چکم آسکتے ہیں اس پر پٹینشلی آپ پانچ سو ڈالر سے پانچ ہزار ڈالر تک کم آسکتے ہیں پار منت میرا آل ٹیم فیوریٹ ہے پر کہا تھا ایک ویڈیو میں آپ دوستوں سے کہ اگلے سان سے پہلے دوستو آج کا موضوع ہے کہ آپ نے کس طرح کی سکل سے آپ بغیر کوئی انیشمنٹ کیے آن این پیش چکم آسکتے ہیں جب بھی بات ہوگی کوئی آن این پیش چکم آنے کی اور انیشمنٹ کی بات نہیں ہوگی تو پھر لازم ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہنر چیکھنا پڑے گا اور اس ہنر کی اچھی طرح سے پریکٹس کر رکھیں اس پر ایکسپرٹ بننا پڑے گا اب سب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں محنت کرنا چاہتا ہوں محنت جتنی مجھے کہیں گے میں کر سکتا ہوں تو مجھے کام بتائیے لیکن میں پیسے میرے پاس نہیں ہیں جو خرچ کروں تو میں آج آپ کو محنت کرنے کے حوالے سے کچھ بتا رہا ہوں جہاں پہ کام تاکہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ لرن کرنے کے لیے آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں تو پھر آپ بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے بھی پیسے اکماس ہوتے ہیں انفیکٹ یہ بے شمار لوگ ایسا کام کر چکے ہیں تو آپ بھی سٹارٹ کیجئے یہاں پہ آج تیرہ ایسے سکلز ہوں گے جن سکلز میں آپ کو بتایا جائے گا کون سا سکل ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے اور آپ کس طرح سے اس کو لرن کر سکتے ہیں اور یہ اس میں کام کس نویز کا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو آتا ہے کورس اس کا نام ہے جی بی او بی جو پہلے بھی آپ جانتے ہیں ہمارے چینل پہ بار بار اسے فیچر کیا جارہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکھنے میں آسان ہے اور دوسرا اس کو بے شمار لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل سے فری سیکھا پھر ہمارے شاہدگردوں کی چینل سے بھی لوگ سیکھتے ہیں تو لوگ فری میں سے سیکھ کے پیٹس کر کے پیسے کمس سکتے ہیں اس لیے آپ کو اس کا دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ نمبر ون پہ ہے کیوں کہ اس کو لرن کرنا سان ہے اس پر لازم نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کے اندر جا کے پیسے پی کر کے وہاں پہ کورس کریں فری میں بھی کر سکتے ہیں تو جی بی بی کورس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو نابلی کرنا یہ پڑتا ہے کہ دو طرق ویب سائٹس ہیں ایک کلائنٹس کی ویب سائٹ ایک ہے وینڈر کی ویب سائٹ تو وینڈرز وہ ہیں جو اپنی بلاغ ویب سائٹ پہ کوئی ایسا آرٹیکل یا کولم وہاں پہ لگوانے کی اجازت دیں آپ کو اور اس کے چاہے پیسے چارج کریں آپ نے ان سے ڈیل کی فرض کیا بیس ڈالر میں تو پھر آپ کلائنٹس سرچ کریں اور یہ دیکھیں کہ کلائنٹس کو آپ نے پیس چالیس پچاس ڈالر میں یہ سیل کرنی ہے ان کو بتانا ہے میں آپ کا کالم اس سائٹ پہ لگوان سکتا ہوں اس کے لیے پورا کورس ہے ہمارا یوٹیوب پہ فری میں ہے سکرین پہ دکھایا جا رہا بھی آپ یہ کورس کو تسلی سے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کورس کر کے جی بیو بھی سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو دکھاؤں پوٹینشل کیسے ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ ورک ہے آپ ان کو وہاں پہ کلائنٹس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ ورک کے اوپر جا کے آپ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ گیسٹ پوسٹ آپ جردہ دیکھئے کہ یہاں پہ کئی لوگوں کو ایسے ایسی مینجرز چاہیے جن کو گیسٹ پوسٹی چاہیے فیلانس جرمن نیٹیو فلان فلان کو چاہیے کہ یہ کمپنیز یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ایسا پرسن ملے جو ان کے مطابق ویب سائٹ سے باتجز کر کے ان کی گیسٹ پوسٹیں یا گیسٹ کولم لگا سکے تو اس کے فیلانسر چارج کرتے ہیں آپ اس کے چارج کر کے پیسے اکمان سکتے ہیں آپ نے دیکھا آپ ورک ہو تو اس کے بعد فائیور ہے یہاں بھی دیکھ لیجئے اور یہاں پہ سرچ کروں گیسٹ پوسٹ آپ دیکھئے کہ لوگوں نے کتنی کتنی گیسٹ پوسٹیں سیل کی ہیں ان کے ایک سو ستاون ریوز ہیں ان کے سیلز شاید چار پانچ سو ہوں گی تو ان کے بھی دیکھیں تین سو چالیس ان کے ریوز ہیں ان کے تین سو اٹیس ہیں اس کے بعد یہاں پہ اور لوگوں کے دیکھیں یہ پانچ سو سات تو یہاں پہ ایک کلائنٹس آتے ہیں آکے فیلانسرز کو دھونتے ہیں ان سے گیسٹ پوسٹیں لگواتے ہیں آپ بھی اس کو جوائن کر کے فائیور کو کل کو کلائنٹس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آئی کاپی فائی آتا ہے ایڈ سی آتا ہے جہاں پہ آپ جن جن سائٹوں سے آپ نے ڈیل کی ہوئی پہلے سے ان ویب سائٹس کو اس میں اکاؤنٹ بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو کلائنٹس یہاں پہ پہلے ہی آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے اپنی مرضی کی ویب سائٹس سرچ کرتے ہیں اگر ان کو آپ کی ویب سائٹ پسند آئے تو آپ سے رابطہ کر کے آپ سے کونٹینڈ لگوا سکتے ہیں اس کی وہ پیسے پی کرتے ہیں جن میں سے اپنا مارجن رکھے آپ تو اپنے وینڈرز کو پی کر سکتے ہیں اس سائٹ کے مالک کو ہم وینڈر کہتے ہیں یا وینڈر ویب سائٹ لیکن آپ یہ پورا کورس کرنا چاہتے ہیں پورا کورس ہمارے یوٹیوب چینل پر فری پڑا ہویا ہے آپ اس کو دیکھئے گا لازمی اور سیکھئے گا اس پر پٹینشلی آپ پانچ سو ڈالرز سے پانچ ہزار ڈالرز تک کما سکتے ہیں پر منت اور آپ کو کوئی پیسہ کرچ اس میں نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں جو ٹول تھے اب وہ ٹولز والا کام بھی آلماس فری ہے چاہے سلو ہو لیکن فری میں کرنا پاسبل ہے دو سو نئے سال کی خوشی میں اگر آپ ہمارے دارے سے دیویو بھی کورس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو دو کورس فری ملیں گے نمبر ون آپ کو آرثر کاؤنٹس کا شارٹ پر ملے گا جس میں آرثر کاؤنٹس کہاں سے لینے ہیں کیسے لینے ہیں ان کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور جلد سے جلد آپ نے پیسے کیسے مانے ہیں نمبر ٹو کولڈ ای میل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے یہ پورا کورس ہوگا یہ بھی ساتھ پر ملے گا اگر آپ داخلے لینے چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کے نمبر پر وٹس اپ میسے کیجئے گا ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی نیکس لسٹ میں آتا ہے ہمارا ڈیٹر اینٹری جابز ڈیٹر اینٹری جابز کے بطلقہ کئی لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا ہمیں کام ملجے جہاں پر جسٹ ڈیٹر اینٹر کرنا پڑے آپ کو بتاؤں اس میں کام کیسے کرنا پڑس ہوتا ہے کہ فرض کیا آپ کو بے شمار ڈاکمنٹس دے دے کوئی کمپنی اور کہے کہ آپ اس میں سے ڈیٹا نکال کے اس کو فرمیٹنگ کر دو یا یہاں سے فلافلا چیزیں اٹھا اٹھا کے یہاں پر لگا کے ایک پوری ڈاکمنٹ بنا دو یا پھر ایسا کہے کہ میں آپ کو سکین کر کے دیتا ہوں کوئی اپنی رسیدیں یا کچھ اور چیزیں اس کو آپ میرے پاس ویپسائیٹ پر ایڈر کر دو تاکہ میرے پاس یہ ہارڈ کاپی سے سافٹ کاپی میں آ جائے یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ کہ بھائی مجھے جتنے بھی یو ایسے میں پراپی ڈیلرز ہیں ان کے نام پتے کٹھے کر کے دے دو تو اس طرح کے سارے ٹاسک آتے ہیں ڈیٹا اینٹری میں آپ اگر اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں اپور کے اوپر اپور جو ہے بڑا فی لانسنگ لائفارم ہے اس میں بڑے بڑے کام بھی ملتے ہیں اور چھوٹے کام بھی ملتے ہیں ہمارے پاس بیشمار کام بڑے بڑے چل چکی ہے یہاں پہ آپ پوری امید کے ساتھ یہاں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گا یہاں پہ اگر آپ نے ڈیٹا اینٹری کروانی ہے ڈیٹا اینٹری لیڈ جنیشن سپیشلسٹ ان کو چاہیے یہ اس کے پیسے پی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ پانچ ڈالر پی کریں گے اس کے چھوٹے سے کام کے تو بعد میں جب آپ مزید ان سے ڈیل کر لیں گے نئے کام کی تو پیسے بڑھا دیں گے اس طرح آپ یہاں پہ جا کے اپلائی بھی کرتے ہیں آپ چاہیں اگر اپور کے مطلقہ کے اکاؤنٹ کیسے بنائیں کیسے اس اکاؤنٹ کو استعمال کریں اور کسی کے کامپنی کے لگائے ہوئے پروجرپ پہ کیسے بڑ کریں تو سکرین پہ فران بلاد صاحب کی آپ کو دکھائی جاری لیکچرز یہ میری چھوٹے بھائی ہیں یہ یہاں پہ جی بی بی کورس بھی کرواتے ہیں ان کا ذاتی اپنے چینل ہے اور جو کونٹینٹ میں نے نہیں کیا یہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو آپ ان کے لیکچرز دیکھ کے یہ لرن کر سکتے ہیں اس پہ پوٹینشلی اگر آپ کو کامکشام ملے تو پانچ سو ڈالر سے ایک ہزار ڈالر تک یہاں پہنچنا پاسبل ہو سکتا ہے پر منت بس آپ کو لگن سے کام کرنا پڑے گا اور وہ سکلز اور ایسی یوز کیسی سرچ کرنے پڑیں گے کہ ڈیٹا انٹی والوں کو اور کیا کچھ چاہیے اس کا آغاز اس طرح کیجئے ایسے کے ویب سائٹس انڈیڈ ڈاٹ کام پہ دیکھئے آپ کو جابز ملتی ہیں یا پھر اگر آپ جائیں گے فائیور کے اوپر تو وہاں بھی دیکھئے کہ لوگوں نے کیا لکھے لگایا جو سرویس پروائیڈرز ہیں وہ کیا لکھے لگاتے ہیں وہ کیا آفر کرتے ہیں آپ ان کو دیکھ دیکھ کے ویسے کی چیز چیک کرنا شروع کر دیں اور خود آفر کرنا شروع کر دیں فارزیمپل یہ دیکھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ٹاپ ریٹیڈ ہے اس نے آگے تفصیل میں لکھا بھی ہوگا یہاں اباؤوٹ اس گگ میں میں کیا کچھ کروں گا کہتے ہیں ڈیٹر سکرپ کر سکتا ہوں یعنی کسی سائٹ سے ڈیٹر نکال کے گاڑیوں کی ڈیٹیلیں نکال کے کسی پراپٹی ڈیلرز کی ڈیٹیلیں نکال کے یا کچھ بھی ایسا اس نے یہ دی ہوئی ہے یہ ورائیٹی ساری تو آپ اس کو ورائیٹی کو سمجھ کے کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کی گگز بنا کے کام کر سکتے ہیں آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے تو یہ تھی ڈیٹر اینٹری اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ہے رائیڈنگ آرڈیلز میں چھوٹی سے ایک سٹوری آپ کو بتا دوں ہماری ایک خاتون ہے جو کہ شاگرد بھی ہیں ہماری وہ ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے ہماری ٹیم کے کئی لوگوں نے جب کام کروانا شروع کیا تو ان کو کام دینا شروع کر دیا کونٹینٹ رائٹنگ کا اس سے ان کا اچھا خاصا بھرپور نظام گھر کا چلنا شروع ہو گیا کونٹینٹ رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ کی انگلیش لکھنے پڑھنے کے حساب سے اچھی ہے اور ساتھ میں آپ کو کسی خاص ٹاپک کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو تو اس ٹاپک کے سب ٹاپکس کو یا زیلی ٹاپکس کو آپ ان پر یہ کونٹینٹ لکھ کے تو پیسے اکماس کرتے ہیں لیکن آپ کو ایسی کلائنٹ سرچ کرنے پڑیں گے جو اس طرح کے کونٹینٹ اس ٹاپک پہ چاہتے ہیں یا پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کلائنٹ جو بھی ٹاپک کہیں آپ اس ٹاپک کی کچھ دیر میں ریسرچ کریں آدھے پانے گھنٹے میں کہیں نیٹ پہ ریسرچ کر کے پڑھ لیں پھر اپنی انداز سے اسے لکھ کے دے سکیں تو یہ کونٹینٹ رائٹنگ والا کام جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تل سکتا ہے اس میں پوٹینشل ہے چیٹ جی پی ٹی آنے کے ساتھ اس کو کافی نقصان پہنچا ہے لیکن سٹل جو بڑے کلائنٹس ہیں وہ کونٹینٹ رائٹ ہی کرواتے ہیں میں خود اپنی ویب سائٹ کا کونٹینٹ موسٹلی رائٹ کرواتا ہوں سوائے دو تین ویب سائٹ کے جہاں چیٹ جی بی ٹی اسمال کرتا ہوں ٹیسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے دیٹ مینز کہ سٹل ابھی اس میں کافی گنجائش موجود ہے اور آپ اس کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جابز بھی آپ پر کے اوپر آتی ہیں کونٹریکٹ بیس جابز انہوں کہتے ہیں اتنے آٹکل لکھ دیں اتنی پیسے لے لیں اگر آپ فرض کیا ہے یہاں پہ جا کے سرچ کریں آٹکل رائٹنگ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے لکھے لگایا ہوتا ہے مجھے فلان فلان چیز چاہیے کونٹریکٹ بھی نے لکھوانا ہے برطو سسٹن چاہیے فلان فلان سا کام کر سکے تو کافی رائٹر چاہیے مجھے کافی رائٹنگ تھوڑا سا اسے چینج کام ہوتا ہے کونٹریکٹنگ سے آٹکل رائٹنگ سے لیکن وہ بھی اسی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کافی چیزیں سے آتی ہیں جو کونٹریکٹ آپ کو رائٹ کرنا پڑنا ہے اگر کوئی کسی کا کورس ہے یا کسی کی پرادٹ ہے اس کے مطلقہ ڈیٹیلز لکھنی پڑیں گی جو ڈیٹیلز پڑھ کے تو ان کے جو ریڈرز ہیں ان کے ویسٹرز ہیں سائٹ کے وہ اس کونٹریکٹ کی ڈیٹیل پڑھ کے تو شاید ان کی چیزیں بائے کر سکیں ایسے کمپنیز آپ کو کافی ہائر کرتی ہیں نیسٹ آتا ہے ورچوال اسسسٹنٹ وی اے نمبر فور پہ وی اے وی اے کو بھی مس انڈرسٹینڈ کیا ہے بے شمار لوگوں نے وہ سمجھتے ہیں شاید وی اے جسٹ ہم تھوڑے پڑے لکھیں ہوں نیٹ سمال کرتے ہوں تو ایس ایٹیز ہی ہمیں کوئی کام دے دے گا اصل میں ایس ایٹیز بھی کام کچھ ملنے کی چانسز ہوتے ہیں لیکن اس پہ ہی کام بڑا کام آتا ہے یعنی اگر آپ پہ صرف جنرل ناللیج ہے تھوڑا بہت اور آپ کو کمپیٹر کا بیسک سمال آتا ہے تو پھر چانسز کم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ساتھ میں کوئی سپیسفیک قسم کے سکل چھوٹے موٹے سیکھ لیں تو ایس ایف وی اے کام کرنا شروع کر دیں اس سے بھی وی اے ہی کہتے ہیں یا ورچویل اسسٹنٹ فار ایزمپل اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ میں نے کیسے کسی کلائنٹ کے لیے ایمازون کا سٹور تو اس کا مینیزی کرنا ہے اس پر کنٹین لگانا ہے اس کی ایمیج لگانا ہے اس کی باقی چیزیں اگر آپ یہ جان لیں کہ میں نے کیسے کسی کی آن پیج ایس ایو جسٹ آن پیج ایس ایو کرنی ہے ہیڈنیج ایس ای ہوگی فلانچی ایس ای ہوگی اتنی ایمیج آئیں گی فلانچی یہ ہوگی یہاں پہ کیورڈ آئیں گے اس طرح کی چیزیں ساری تو آپ اس طرح کی چیزیں ساتھ بھی ملا کے تو کلائنٹ کو جب آپروچ کرتے ہیں مجھے ایز ای 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 آہ لیکھ لو ای 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 آہ لیکھ لو یا پھر ای ای کامرس وی ای رکھ لو اپنی سٹور پر شاپے ہوئی پہ تو یعنی آپ پاس کوئی جینرل نہیں تھوڑا سپیسی فکر سکل ہوگا تو ایز ای آہ لیکھ اس کو کام کر سکتے ہیں کئی ویب ڈیزائنرز اور کئی ہماری ای ایس ای ایکسپرڈز یہ ایز ایس سی او وی اے کام کرتے ہیں وہاں پہ یا پھر وی اے کام کرتے ہیں وہاں پہ تو سادہ جو وی ہے وہ کام نہیں کرتا آپ کو چاہیے سادہ نان کی بجائے تیلوں والا نان بنیں تاکہ ویلی بھر جائے نیکس آتا لسپے ٹرانسکرپشن رائٹنگ کئی کلائنٹس کو یہ چاہیے کہ ان کی جو ڈاکمنٹس ہیں یا ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم ٹرانسکرائب کر دیں جو وہاں پہ اس پہ بولا گیا ہے جو وہاں پہ لکھا گیا ہے اس کو ہم لکھ کے دے دیں اس میں جیسے لیگل کیسز ہوتے ہیں جو کوٹ اف لاو میں ہوتے ہیں ایسے کیسز کی جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ریکارڈنگ کی مطلقہ بھی چاہتے ہیں لوگ کہ آپ ان کو سن کے دیکھ کے لکھ کے ان کو دے دیں ان کو لکھی ہوئی فارم میں بل جائے جب اپریشن کرتے ہیں سرجنس ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ میں وہ اپنی جونیر کے لیے اور ساتھ میں شاگردوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو لکھی ہوئی فارم کے اندر بھی مل جائے تو وہ کئی بار ویڈیو سینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو واج کر کے آپ لکھ کے دے دیجئے یہ کام تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی انگلیش سننے سننے کی سکل زیادہ بیٹر چاہیے اگر آپ کی انگلیش سننے کی سکل بیٹر ہے ان کی انگلیش سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں تو فرض کیا آپ اگر انگلیش سننے لیتے ہیں آپ موویز دیکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ اسے اچھ انداز سے ورڈ فر ورڈ اسے کر کے آپ ٹرانسکرائب تو ڈاکمٹ سنن کو دے سکتے ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو ٹرانسکرائب کرنے کی جو ہیں جابز یہاں پی آرہی ہوتی ہیں آپ پھر کے اوپر ٹرانسکرپشن ایڈ یہ بھی تھوڑا کونٹینٹ سے مطلق ہے وہ اس میں شکل ہوئی جا رہے لیکن اس میں کہیں اور بھی آجے گی کونیکٹ ٹیم اینڈ نوشن ایکسپرٹ ان ان کو یہ ایکسپرٹ چاہیے یہ بھی شاید میں ابھی وقت کام ہے تو اس کو تصلیت سے پرنی رہا لیکن شاید یہ بھی آگے وہی کام کرے گا تو مجھے کوئی مندل چاہیے جو ٹرانسکرپ کر سکے یہ دیکھیں یہ بھی ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورجن یہ بھی عمل ٹرانسکرپ کرنے کا ہے تو اپور کے اوپر بھی یہ سرسوید ہوتی ہیں فائیور کے اوپر یہ سرسوید ہوتی ہیں فیلانسر ڈاٹ کام بھی ایک بڑا پلائفرام ہے یہ فیلانسرز کے لیے تو یہاں بھی ایسی سرسوید ہوتی ہیں جن کو جہاں پہ آپ اس طرح کی سرسوید لگا کے تو کلائنٹس کو ٹریک کر کے اٹریٹ کرنے کے بعد اس کو ٹریک کر کے انٹریس کلائنٹس تو آپ ان سے پیسے کماس کرتے ہیں نیکس ہے نمبر سکس ٹرانسلیشن ورک کئی کلائنٹس کو مسئلہ ہی آتا ہے وہ ایک زبان میں سے کسی دوسرے زبان میں کانٹینٹ کو ٹریک کروانا چاہتے ہیں یا ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں فارجمپل اگر کسی کا کانٹینٹ ہے سپینش میں سپینش لینگویج میں وہ چاہتا ہے کہ انگلیش میں کروانا تاکہ اس کی ویب سائٹ جو انگلیش والے ویب سائٹ ہے وہاں چلے جو سپینش والی ہے وہاں چلے فیسے کئی ان کی مقاصد ہو سکتے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے کانٹینٹ کو یا پھر آپ ان کے جو آرٹیکلز ہیں بلاغ باقی ساری چیزیں یا ان کی جو پرادرس لگی ہیں ان کے ڈسکرپشنز کو بھی آپ ایک لینگویج سے کسی اور لینگویج میں میکنے کر دے سکیں اس میں چیٹ جی پیٹی کافی اچھی ور کر رہی ہے لیکن پھر بھی بتاؤں کہ جو ٹولز آٹومیٹک کام کرتے ہیں ان لپ والے فارزمپل چیٹ جی پیٹی یا جو گوگل ٹرانسلیٹر ٹول ہے اس میں ایک کریسی کا مسئلہ آیا جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو پریکٹس کر کے سکھنا پڑتا ہے کہ کوئی سمجھنے میں وہ غلطی نہ کرے تو جب اسی ٹرانسلیٹ کرے تو تھوڑی وہ غلطی نہ کرے کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک لینگویج میں جو خاص کوئی ٹرم کوئی خاص ویکیبری ورڈ اسمال کی جا رہا ہوتا ہے اس کا بلکل متبادل لفظ کسی دوسرے لینگویج میں کئی بار نہیں ہوتا جیسے پتہ نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انگلیش میں گیرتک لفظ نہیں ہوتا بہرحال تھوڑا سا لک آف ٹو کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو اچھ انداز سے دیکھ لیں کسی اور ٹول کے ساتھ بھی چیک کر لیں اور اس کے ڈیٹا کو اس کے کانٹینٹ کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے دے سکیں اس کی جابز بھی اپور کے اوپر فائیور کے اوپر اور فیلانسٹ ڈاٹ کام پہ اس کی جابز آتی ہیں اور آپ وہاں سے کلائنٹس لے کے ان کو یہ سرسیز آفر کرتے ہیں پوٹینشلی پانچ سو سے دو ہزار ڈالرز آپ نماس کرتے ہیں پر منت اس میں کئی لوگ تین ڈالر پر آور سے سٹارٹ ہوتے ہیں تین ڈالر پر آور سے اور اس کے بعد یہ جاتے ہیں بیس پچیس ڈالرز پر آور تک تو چانسز کافی ہیں پیسے اکمانے کے بس مسئلہ یہ آتا ہے کہ کلائنٹس کو شروع میں کنوینس کرنا اس کو کنورٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو کہ آہسہ آہسہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں میں کیسے کروں آپ اس کو لرن کر لیتے ہیں جس دن آپ نے کلائنٹس کو اٹریٹ کرنا کنورٹ کرنا لرن کر لیا آپ کو کوئی فیکٹری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کو آپ اتنے پیسے اکماتے ہیں کہ پاکستان میں فیکٹری بھی نہیں اکماتے ہیں نیکس میں چلتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بھی دور ہے اچھا خاصا مجھے چاند دن پہلے میرا پرانا ایک کلائنٹ تھا جس نے مجھے پہلی بار امریکہ میں آنے کی دعوت دی تھی تو اس کلائنٹ نے مجھے پروج کیا کہ کیا مجھے کوئی اچھا بندہ دے دو گے جو میرے سوشل میڈیا کو مینج کر لے یہ کلائنٹ آوری پی کرتا ہے معقول پی کرتا ہے سات سے آٹھ ڈالرز پر آور تو اگر پر ڈے کام کی جائے تو اچھے خاصے اس کی پیسے بنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کلائنٹ کی سوشل میڈیا کو سمجھنا اس کی آرڈینس کیسی ہے کلائنٹ پہلے کس طرح کی چیزیں وہاں پر لگا رہا تھا اس کا بیزنس کیس طرح کا ہے اس کے کون سے مقاصد ہیں آرڈینس کو کس کس طرح سے کیسا کیسا کونٹینٹ لگا کے انٹائز کیا جاتا سکتا ہے تو یہ سارا لرن کرنا پڑتا ہے یہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس کی لیکسز بھی یو ٹی او پیا کو مل جائیں گے کئی لوگوں کے آپ اس کو لرن کر کے اس سرسل آفر کر سکتے ہیں اس میں ان کے سوشل میڈیا پروفائلز کو بنانا ان کو مینج کرنا ان کو بیٹر انداز سے رکھنا ان کے کونٹینٹ کا کلینڈر بنانا اور تطریب لگا کے پبلش کرتے رہنا اور گروہ کا ذمہ دار ٹھہرانا آپ کو کہ میں ان کی گروہ کراؤں ہوں ان کے سوشل میڈیا پروفائلز کو اس کے پیسے بھی کلائنٹس پی کرتے ہیں کلائنٹس اس کے اپورک فائیورک اور فیلانسٹ ڈاٹ کام تینوں پر ملتے ہیں یہ جو تینوں ویب سائٹس پر بتائی جا رہا ہوں ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ سکلز کی ساتھ یہ کامن ویب سائٹس ہیں جو فیلانس فرمز ہیں بڑی بڑی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہٹکے نہیں ملتے اس سے ہٹکے بھی جگہیں ہیں لیکن موسیل لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں سے جا کے کام ڈھونتے ہیں میں نے اس لئے ان کو شامل کیا ادھروائز اگر آپ پر سکلز ہوں تو فیس بوک لنگڈین گوگل ان سے بھی آپ ان کو ڈھون کے اپروچ کر کے کلائنس کو مناث لیتے ہیں بس وہ سکلز سیکھنا ہے میں ان کو کیسے ان سے بات کا آغاز کروں کہ وہ برا نہ منائیں پھر کیسے ان کو متاثر کروں پھر کیسے ان کو اپنی سرسی سیل کروں کر لیں گے کریں پھر یہ دیکھیں ذرا آگے ہے آن لائن ٹیوٹرنگ مجھے افسوس کے ساتھ ایک لمحے کی خاموشی تیار کرنی چاہیے پتہ کیوں اگر آپ پڑے لکھی ہیں آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آن لائن ٹیوٹرنگ میں کچھ پوسیبیلٹیز ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک شاگرد کے دوست ہیں میرے پاس ان کے اپسائٹ بھی ان کی بک ہے ڈیزائن ہوئی ہے وہ شادرہ میں ایک چھوٹی جگہ پہ بیٹھ کے تو یہ ان کی چھوٹی سی ٹیم ہے جو دوسرے کنٹریز کے وہاں کے بچوں کو پڑھاتی ہے گریڈ فائی ٹو لگا لیں سکس سیمن ایٹ ان کا ٹویشن بڑھاتی ہے اچھے خاصی پیسے چارج کرتے ہیں لوگ میں وہاں پہ دو پارٹیز کو جانتا ہوں صرف شادرہ میں یہاں بھی کافی ہیں لاہور کے اندر بھی شہر میں اب دو منٹ کی خموشی ان دوستوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا آنلین ٹیٹرنگ کے لیے آپ کو میں چھوٹی سی انثال دے دوں یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ دکھایا جا رہا ہے کہ کون کون سے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں اور اس کی فیس بک کے ساتھ مارکٹنگ کی جاری ہے یہ آپ کے میری جیسے لوگ ہی ہیں جنہوں نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے کوئی خاص چیز نہیں تھی انہوں نے یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اب خاص چیز ہے ان کے ٹیم ہے یہ اچھے پیسے کے باتیں ہیں آپ بھی خاص بن کے دکھائیئے ایسے کی ویب سائٹ بنا کے اس پر اس طرح کے دیکھ کے مکمل چیزیں کہاں کہاں پہ میں کون کون سے ٹوشنز آفر کروں ان کے کتنی پیسے رکھوں آپ کا کمپیٹیٹر آپ کا رائٹ استاد ہوتا ہے اس سے لرن کریں اس کو پڑھ کے کتنی پرائس رکھوں کونچے کورسز آفر کروں سب کچھ ایسے کی سائٹ بنا کے اس کی فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کیجئے پیڈ مارکیٹنگ پاکستان بیٹھے جیسے کاری عزرات ہمارے پاس سیکھتے تھے اور پاکستان بیٹھے وہ چکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں قرآن پاک باہر ایسے ہی ٹیچرز بھی یہاں بیٹھ کے ٹوشن پڑھا سکتے ہیں تو آج اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو دو منٹ کے خموشی کو ضرور دو کریں گے تو سٹارٹ کر لیتی ہے نیکس دیکھیں یہاں پہ ہے آن لین کورسز کو سیل کرنا اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے کسی خاص موضوع پہ اچھا نالج ہے آپ اس کے شارٹ سا اس کا کورس ریکارڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کورس ریکارڈ کرنا چاہیے آپ کو کورس ریکارڈ کر کے یوڈیمی پہ ڈالنا چاہیے یہ دیکھئے یہاں پہ پاکستانی بھی لوگ ہیں کافی ساری جنالی کورسز ڈالنے ہیں اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ انگلیش میں کورس کریں اگر وہاں پہ اس کورس کی ڈیمارڈ اردو یا ہندی لینگجو والے لوگوں کے لیے بھی ہوگی آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی نظر ماری گا یہاں پہ کتنے آپ کو ریویوز اس کے نظر آتے ہیں یہ ریویوز انسان تب دے پاتا ہے یہاں پہ جب اس نے کورس بائی کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو سو نہیں ریویوز ہیں اس کورس کے سوہ لاکھ آپ اسے سوہ لاکھ سے صرف یہ پرائچ کو صرف دے کے لیکن کر لیں سوہ لاکھ سے اس پرائچ کو تیرہ ڈالرز کو چیک کیجئے کتنی بڑی رقم بنتی ہے پسہنے لاکھ ڈالر کے پاس بنے گی لیکن انفیکٹ ہر بندہ جو کورس جائن کرتا ہے یا چیز بائی کرتا ہے ہر بندہ ریویو نہیں دیتا تو جو ناملی جتنے ریویوز ہوتے ہیں اس سے ضرور تین یا چار گناہ کے پاس ان کے ٹوٹل آرڈرز کسٹمرز یا کلائنٹس ہوتے ہیں اب آپ چیک کیجئے کتنا پیسہ یہاں پر لوگ کماتے ہیں اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں بس ایک بیریر ہے ہیزیلیشن کا اس بیریر کو ختم کریں جس دن آپ نے ختم کر لیا انشاءاللہ آپ کا جو علم ہے وہ آپ کے تھو آپ کے کیمرے میں اس طرح سے ریکارڈ ہوگا جیسے ہم ریکارڈ کرتے ہیں آپ اس کو لوگوں سے شیئر کیجئے ہر بات کے ہر علم کے ہر ہنر کے قدر دار موجود ہیں آپ رائٹ پلیٹ فارم پہ اس کو اچھے انداز سے شیئر کر کے پیسہ اکماز کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بلاغنگ میرا آل ٹیم فیوریٹ ہے کیونکہ میں بلاغر ہوں مجھے بساند ہے بلاغنگ کیونکہ اس پر پوٹینشل ہے اچھا خاصا کیونکہ میں اس بلاغنگ لکھتے ہوئے انجوائے کرتا ہوں کیونکہ میں بلاغنگ سے کئی ذرائع سے پیسے کماز کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہو یہاں پہ ہمارا بلاغ ہے ڈیزائنز ویلی اس بلاغنگ پہ جتنی مجھے گیسٹ پوسٹوں کی آفرز آ دیتی ہیں اس سے ہی ہمارے نظام چل دیتے ہیں سارے تو میرے ایک نہیں میرے کئی بلاغنگ ہیں میں وقتن فوقتن بنائے ہی جاتا ہوں اس لیے سرچ انجین اپٹیمیزیشن کمبائنڈ ویدھ بلاغنگ سیکھنا بہت ہی گوڈ ہے ہمارا پچھلا بیچ کیا تھا اس بیچ کے آپ نے ریویوز بھی سنے ہوں گے کہ جب انہوں نے کورس کیا لوگوں نے تو ان کو کیسا لگا ان میں اس میں ماشاءاللہ کئی لوگوں کے جس ٹو تھری منس میں ان کی ویب سائٹ چلنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ بڑا گوڈ کیرئر ہے اس میں آپ ایڈ سے پیسے کمائیے وہاں پہ ایڈ لگا کے گوگل کے یا پھر آپ اس کی ای میل لیس بلڈ کیجئے اس سے بھی پیسے کمائیے یا پھر افیلیر مارکیٹنگ بھی ایڈ کر لیجئے دوسروں کی پرادرس کو صرف ریفر کر کے کمیشن کمال لیجئے ساتھ میں گیس پوسٹنگ سل کیجئے چار پانچ چھ سات طریقے نکال سکتے ہیں آپ اس سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بلوگن آپ نے کیسے شروع کرنی ہے ہمارا یہاں پہ ایسی ایو کورس ہے اس ایسی ایو کورس کو یوٹیوب بھی دیکھئی دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر پیڈ کورس کرنا چاہیں کہیں جو آپ کی پسند کا دارہ ہے وہاں کر سکتے ہیں ہمارا اپنا انشاءاللہ بارہ طریقہ سٹارٹ ہوگا تو آپ ایسی کسی کورس کو دیکھ کے یا یوٹیوب سے دوسروں کے لیکچسز کو لرن کر کے بلوگن سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ چونکہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسے خرج کیے بغیر کیسے کرنا ہے تو بلوگن کا آغاز آپ دیکھیں ورپیس ڈاٹ کام سے بھی کر سکتے ہیں فری ڈومین کے ساتھ اگرچہ اس میں چلنے کی پٹنیشنل کام ہوگا لیکن اگر تھوڑی سے پیسے فرض کیے لگا لیں جس میں آپ کی ڈومین ہوسٹنگ ذاتی ہو پھر یہ رائٹ ہوتا ہے نا وہ لائن پہ چارجے گا آپ کا بلوگ اور انشاءاللہ اچھی جگہ پہنچے گا نمبر 11 پہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ بہت سارے لوگوں کو چاہیے آپ میری بات سنیے فائیور کے اوپر اگر کسی نے گگ پہ ویڈیو لگائی ہو ایمیجز کے ساتھ ساتھ تو اس ویڈیو کے ساتھ اس کو تھوڑا ایکسٹر رینکنگ ملتی ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اگر میں یہاں پہ کسی کی ویڈیو پہ یہاں جاؤں میں شاید کس نے ویڈیو لگائی ہو میں ایک بار دکھاتا ہوں آپ کو اگر اس نے ویڈیو لگائی ہو تھوڑی سی ایکسٹر اس سے رینکنگ ملتی ہے اس پہ نہیں ہے کوئی اور اس پہ نہیں ہے that means کہ بے شما لوگوں نے نہیں لگائی اس سے مراد ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی آفر کر سکتی ہیں کہ بھائی مجھ سے چھوٹی سی ویڈیو بنا لو تو اتنے بناوں گا صرف 5 ڈالرز میں تو اس ویڈیو سے آپ کی ایکسٹر رینکنگ پاسپل ہے تو ویڈیو ایڈیو میں بے شمار کام پاسپل ہے جس میں یہاں پہ کئی یوٹیوبر سے باتچی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی ویڈیوز کو ایڈیٹنگ ان کی کر کے دے سکتے ہیں اپلوڈ کر دیں گے تھوڑا ساتھ میں یوٹیو کی سیٹنگ کونٹینٹ کی سیکھ لیجئے کہ یوٹیو کی ایسیو کیسے کرنی ہے تو چیزیں یہ ملا کے آپ لوگوں کو آفر کرنا شروع کریں گے اس سے پیسے ایک ماس ہوتی ہیں ویڈیوز 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 بندہ لکھ رہا ہوتا ہے کارٹون سان ایسی تو ایسے کی ویڈیوز بھی بنا کہ آپ وہاں پہ آفر کر کے پیسے ایک ماس ہوتی ہیں پھر آپ اور کئی طرح کی ڈیٹنگ کی کام کر سکتے ہیں ویڈیو ڈیٹنگ کا کام سٹل یہ ابھی بہتر ہے اوپر جا رہا ہے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ورپریس ورپریس اس میں آپ ذاتی ویب سائٹ بنانا سیکھتے ہیں یا پھر کلائنٹ کی ویب سائٹ بنانا سیکھتے ہیں کلائنٹ کی کامپنی کے ویب سائٹ ہو یا کلائنٹ کی اپنی ذاتی ویب سائٹ ہو اس کا پورٹفولیو ہو اس کی شاپنگ کی ویب سائٹ ہو یا بلاگ ہو کچھ بھی ویٹسویور ایسے کے ویب سائٹ سے ورپریس سوفٹر کے ذریعے بنتی ہیں جو کہ فری میں ڈاؤنر کرنے کے لیے دستیاب ہے ورپریس ڈاٹ او آر جی پہ آپ وہاں سے ڈاؤنر کر کے اسے اپنے پاس لوکل سسٹم میں انسٹال کر کے اس کی پریٹس کر سکتے ہیں سسٹم میں انسٹال کرنے کے لیے آپ کو ایک سرور چاہیے ہوگا اگر ونڈوز اعمال کرتے ہیں تو زیمپ سرور یہ سرور انسٹال کریں گے تو آپ اس کے بعد یہاں پہ ورپریس بھی انسٹال کر سکیں گے اور اس کی پریٹس کر سکیں گے خدا رہا آپ ان کو سج کیجئے جو آپ کو کسی کے بھی لیکچر اچھے ملیں آپ ان کو دیکھیں لرن کیجئے نمبر تھرٹین پہ ہے یوٹیوب چینل میں نے ایک بار کہا تھا ایک ویڈیو میں آپ دوستوں سے کہ اگلے سان سے پہلے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیجئے اگر آپ نے چلا لیا آپ خود ہی کہیں گے کہ بہت اچھا کیا آپ پھر پیسے کماتے نہیں ہیں آپ پھر پیسے بانٹتے ہیں کئی ایسے کام نکلائیں گے کہ آپ کے زیزو اکارب دوست جو کمزور ہیں معاشی طرح بھر ایسے دوستوں کو بھی آپ کس نے کسی کام پہ لگا سکتے ہیں تو اپنی چینل پہ اگر فل محنت کی جائے اچھے انداز سے تو یہ چینل کئی اور رستے نکالتا ہے یوٹیوب چینل پہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے ٹوٹل آپ کا واش ٹائم ہو جائے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں گوگل ایڈز کے لیے گوگل ایڈز کے ساتھ آپ پیسے کما سکتے ہیں ایڈز کے ترور جو پیسے آتے ہیں تو پاکستان میں لوگ پچاس ڈالر سے لے کر پر منت سے لے کر یہ ایسے بھی ہیں جو بیس بیس ہزار ڈالرز کماتے ہیں یوٹیوب سے آپ دیکھئے آپ کہاں تک پانچ ہوتے ہیں ابھی کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے رستے میں رکاوٹ ہے ایسی تمام چیزوں کو نوٹ کیجئے باری باری ان تمام چیزوں کو ختم کر لیجئے اگر آپ دوستوں کو ہیزیٹیشن ہو کہ آپ کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ ایک بار یہاں پہ میرے آفیس میں آکے چار سے چھے میں مجھ سے ملقات کر سکتے ہیں ملقات کر کے انشاءاللہ آپ کو چند ایک باتیں ہیسے مل جائیں گی کہ انشاءاللہ آپ جلد اپنی ہیزیٹیشن دور کر لیں گے یا میری ویڈیو دیکھئے گا اگلے سانسے پہلے یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں اس میں بھی کچھ بتایا گیا تھا کہ ہیزیٹیشن ختم کیسے کرنی ہے آپ یقین جانئے چند منٹس میں ختم کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر کئی بار بڑا سرا علم، ہنر، پریکٹس ایکسپیرینس سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ ہیزیٹیشن کی وجہ سے لوگوں سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں تو اگر آپ شیئر کر پائیں تو ذرا اس کا دیکھئیے اس کی حدود کتنی وسیح ہوگی کتنی بڑی آرڈنس تک پہنچے گیا وہ نالج، وہ ایکسپیرینس، وہ آثارٹی آپ اس سے پیسے بھی کمائیں گے لوگ اس سے مستفید بھی ہوں گے ہماری چینل پر ہم کونٹینٹ کرتے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ پیسے بھی آتے ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ ساتھ میں کتنے وہاں سے لوگ لرن کرتے ہیں ان کے دیر جلتے ہیں آج سرسا اللہ ہمیں وسیلہ بناتا ہے آپ بھی اچھا کام کر سکتے ہیں ایسے تو ہیزیٹیشن چھوٹا سا ایک سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں بیریر ہے اس کو بریک کرنا بڑا آسان ہے بریک کر دیجئے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنی دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے گا ہمارا مقصد ہے کہ آپ دوستوں کی تاون محبت مدد کے ساتھ ارد گرد مصبت روئیے پھیلائے جائیں منفی روئیوں کا تدارہ کیا جائیں لوگوں میں ہوپس پیدا کی جائیں لوگوں میں نامیدی جو ہے اس کو ختم کیا جائیں آج ساہستہ ہمارا ہمارے ارد گرد کے ساری لوگوں کا کام جب چلنا شروع ہوگا انشاءاللہ ہماری قوم ترقی کرے گی ہمارا وطن عزیز پاکستان ترقی کرے گا پاکستان ہم سے ہے اگر ہم نے کام نہ کیا تو جو آج ہے ہم وہی رہیں گے آپ یقین جانئے اپنے قومی وقار بہتر کرنا ہوگا اپنے وطن کی عزت سلامتی ہمیں چاہیے اپنے گھر کی سلامتی چاہیے ہمیں ہمیں یہ کام اچھے اندار سے کرنے پڑیں گے ہنر سیکھنے پڑیں گے پریٹس کرنے پڑے گی اونیسٹ ہونا پڑے گا ایکسپیرینس آسل کرنا پڑے گا اور لوگوں سے سمائل کے ساتھ بات کرنے پڑے گی تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں ہمیں کام بھی دیں ہم سے خوش بھی ہوں ہم اونیسٹ ہوں ان سے کام میں کہیں چوری نہ کریں اور اس کی پیسے اپنے ورسول کریں جب ایک بار پیسے ورسول کریں تو پھر ہم اس کا پورا حق ادا کریں ہم پہ جو لیبل ہے کہ ہم تھوڑی سے لالچی ہیں شاید کئی لوگ زیادہ کہتے ہیں تو اس لیبل کو ختم کیے جائے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ یہ محبت لازمی پھیلائیے گا تاکہ پوزٹیوٹی پھیلتے رہے اللہ حافظ